موسیقی شریف بند نے لاہور کو دھندلا دیا حد نگاہ صفر سے تیس میٹر تک رہ گئی موٹروے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن دھند کے باعث ٹرافیک کے لیے مکمل طور پر بند موٹروے پولیس کی فاغ لائٹس نسک کرنے کی بھی ہدایت ائرپورٹ پر فلائٹ آفشنگوری طرح متاثر موسم خرابی کے باعث پروازے تاقید کا شکار ریلویس ٹیشن پر ٹرینوں کا پہیا بھی روگ گیا شہر میں دھند اندھا دھند باغبانپورا میں دھند کے باعث کار فٹ پات سے جا ٹکرائی حادثے میں تین افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہاسپٹل انتظامیہ کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے گیس پریشر میں کمی چولے تھنڈے پڑ گئے ایل پی جی مافیا کی چاندی ایک سو بیس روپے کلو فروخت ہونے والی ایل پی جی ایک سو پٹاسی روپے کلو پر فروخت شہریوں کے انتظامیہ پر شکایات کے امبار متبادلین دن لکڑی اور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی آٹھ سو روپے فی من اور کوئلہ ستہ روپے فی کلو فروخت لاؤر سمید پنجاب بھر میں وجلی کی بترین لوٹ شیڈی شدید دھند اور ہوا میں نمی کے باعث چار پار پلانٹس میں فنی خرابی پیدا ہو گئی لیسکو کے پارٹ سو پچاس ویڈرز ٹرپ ہونے پار مطادر دلا کے چار سے پانچ گھنٹے تک وجلی سے محروم رہے پیپکو کام کا کہنا ہے کہ پاور پرانٹس کی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور خرابی جلد دور کر دی جائے گی آج ملاقات کریں مریم نواز، حمجہ شہباز اپنی دادی کے ہمرا آج کوٹلاک پر جیل میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے نواز شریف کے علی خانہ کو ایک گھنٹے کی ملاقات کی اجازت دی گئی ہے آشانہ اقبال حالسنگ سکینڈل کے کیس پر سمات آج ہوگی شہباز شریف، فواد حسن، فواد، آج چیمہ سمیں تیرہ ملزمان کو نواز جاری شہباز شریف کے اسلامباد میں ہونے کے باعث پیشی کا امکان کم فواد حسن، آج چیمہ، دیگر ملزمان آج جیل سے عدالت میں پیش ہوں گے شہر کی سب سے بڑی صفائی کمپنی کا اپنا صفایہ فنڈز ختم، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی کمپنی دیوالیا ہونے پر شہر کچھرا کنڈلی کا منظر پیش کرنے لگا غزانہ خالی ہونے پر دو ترک کانٹریکٹرز کا کام سے انکار کمپنی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے طبیعت بہتر ہونے پر معروف عالمدین مولانا تارک جمیل ہاسپٹل سے گھر منتقل مولانا تارک جمیل کو گزشتہ روز انجیو پلاسٹک کے دوران سٹنٹ ڈالا گیا تھا یونہ پنجاب اور معاون خصوصی وزیراعالہ آن چودری نے ہاسپٹل میں عیادت کی جلت سے احتیابی کے لیے دعا کی شہباس صریف کا بھی مولانا کو ٹیلی فون خیریت دریا اور خانہ بدوش مقین بچوں کو تعلیم کے فروغ کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب ننے بچوں کی شامدار پرفارمنس قومی ٹرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ساقب نے خصوصی شرکت کی موسیقی